شوہر ظالم ہے تنگ کر رہا ہے تو قرآن نے کہا یا تو سلو کا راستہ اختیار کرو کچھ حقوق سے درسبت دار ہو جاؤ گھر بچانے کے لئے نئی ہو رہا تو قرآن نے کہا وہیں یا تفرقا الہدگی اختیار کرو اس سے خلا لے لو طلاق کا مطالبہ کر لو کچھ حق ماف کر کے کسی طرح جان چھوڑاو اس سے تو وہ چھوڑ گئی نا جان شگر لٹکا کے نہیں رکھا ظالم تھا چھوڑ دیا کہہ رہی ہیں ایسی کنڈیشن میں آ کے چھوڑا ہے اب تو عمر زیادہ ہو گئی اب تو کئی شادی کا بھی مسئلہ امکان مشکل ہے تو میں نے کہا بھائی دیکھیں اس پر تو سوچا جا سکتا ہے غور کیا جا سکتا ہے آپ نے پہلے طلاق کیوں نہیں لی اس سے جب ظالم تھا تو پہلی طلاق لے لیتی اور اس نے لٹکا یا اتنا ٹائم کر دیا یہ سب چیزوں کی سزا ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پیسے حلال ابھی تو بات چل رہی ہے اس کے کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کی وجہ سے کسی کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائیں گے اور آج عدالتوں میں دیکھو ہو گیا رائے عدالت میں خلا کی ڈگری داہل کی جاتی ہے خلا لے لیا جاتا ہے اس کے بعد اب خلا کا چھ مہینے بعد مثال کے طور پر عدالت نے خلا دیا تو عدالت الگ سے پھر شہر کے ذمہ بہت سے خرچے ڈال رہی ہوتی ہے جو شریعت میں بنتے نہیں ہیں بہت کچھ الٹا سیدھا ہو رہے یہ ضرور ہے کہ یہاں پر اتنا کیونکہ تھوڑا اسلامی کنٹری ہے تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر نہیں ہے یورپ اور امریکہ میں تو ان کے تو قانون ہی بالکل الگ ہے نا تو یہاں بھی آپ پر لازم ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کسی مفتی سے کسی مستند دار الافتا سے اور یاد رکھو کسی شخصیت سے رجوع نہیں کرنا چاہیے اداروں سے رجوع کرنا چاہیے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جب بھی آپس میں کوئی اختلاف ہو حتیٰ کہ عدالت بھی اگر فیصلہ کرتی ہے تو آپ نے اگر آپ کلمہ گو ہو تو آپ نے کسی مستند دار الافتا یہ لفظ یاد رکھیں مفتی نہیں بلکہ دار الافتا کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے مدارس میں ایک بقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے مفتیانے کرام بیٹھتے ہیں یہ مفتیانے کرام یہ نہیں ہے جو خدرو گھاس کی طرح اگائے ہوں ان کا کوئی پیچھے سے سلسلہ ہوتا ہے نصب ہوتا ہے انہوں نے اس سے پہلے جو وقت کے کوئی بڑے علماء ہوتے ہیں ان سے بقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے اور پروپر طریقے سے فتوے کا کام سیکھا ہوتا ہے فتوے کی عبارت کیسے ہوتی ہے لکھا کیسے جاتا ہے اور کیسے دونوں کی باتیں سنی جاتی ہیں جھگڑوں میں اور کیسے اس کو ریٹن فارم میں لایا جاتا ہے پھر دلیل کیسے دی جاتا ہے یہ پورا یہ سیکھنے کا عمل ہے یہ ایسے ہی نہیں یہ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لکھ دے یا یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے تو دیکھو آپ بہت کچھ یوٹیوب پہ سنتے ہو میڈیکل سائنس کے حوالے سے بیٹے مارٹر کھانے کے یہ فائدے خربوزہ کھانے کے یہ فائدے چینی کے یہ فائدے کیلے کھانے کے یہ فائدے عام کے یہ فائدے تب یہ ذرا سی آؤٹ ہوتی ہے نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو بھائی وہ تو وہاں لکھا ہے تو ذرا بتانا کیا کھانا کیا ہے میں نے اور یہ آپ کے سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے اور اگر آپ انٹرنیٹ سے اپنا علاج کرا رہے ہو اس کا مطلب آپ غسل کی تیاریاں پھٹے پھٹے اپنے لیے منگوال ہوا ٹیمارٹر کے فضائل دیکھ لیا تو اب ٹیمارٹر کھانا شروع کر دیا تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی وہ لکھیں وہ جنرل نالج کے لیے ٹھیک ہیں وہ ٹیمارٹر خربوزہ مربوزہ کیا کرتا ہے لیکن اگر آپ میں کسی چیز کی کمی ہے کوئی پرابلم ہے تو بھائی وہ ڈاکٹر کس کام کے لیے بیٹھا ہے وہاں پہ وہاں جاؤ گے آپ بولو گے بھائی کیا میں خربوزہ کھالوں لکھا ہوا تھا کہ خربوزہ کھانے سے یہ فائدہ ہوگا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا وہ آپ کو بتائے گا آپ پہلے ہی خربوزہ بن چکے ہو بھائی آپ میں مزید خربوزے کی گنجائش نہیں ہیں آپ تو کچھ بھی نہ کھاؤ آپ تو ایکسسائز کرو ختم کرو اپنے آپ کو خربوزہ کھا کے اور گول ہو جاؤ گے کچھ بھی کرے گا وہ ڈاکٹر کا ہیڈک ہے وہ میرا ہیڈک نہیں ہے تو ایسے ہی مسائل بھی انٹرنیٹ سے نہیں دیکھے جاتے کوئی مسئلہ ہے باقاعدہ پروپر کسی مفتی سے ایسا مفتی جو کسی دار و لفتہ سے اس کا تعلق ہو اس کے پیچھے کوئی ہو جیسے آج کوئی ڈاکٹر اٹھ کے آ جائے اور کہہ میں کسی کے لینک کو نہیں مانتا اور میرا کوئی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے بس میں خود سے ہوں بولو کہ بھائی کیا مریخ سے آیا ہے تو کیونکہ یہاں تو جتنے ڈاکٹر ہیں تو وہ پہلے والوں کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ان سے سیکھا ہوتا ہے پروپر طریقے سے ہاؤس جوب بھی ہوتی ہے صرف کتابوں پر اقتفاہ نہیں کیا جاتا پھر ڈاکٹر جتنا بڑا ہوگا اتنا ماہر ہوتا ہے وہ اتنا اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے میرے تو بہت ہر طبقے سے ملتا ہوں نا یونگ ڈاکٹر پر مجھے اتنا اعتماد نہیں ہے میں بڑے ڈاکٹر کو فوکس کرتا ہوں مجھے پتا ہے اس نے کئیوں کو مار چکا ہے وہ جتنے بندے اس کی قسمت میں مارنے میں لکھے ہوئے تھے وہ اس نے قبرستان پہنچا دی نیا نیا ڈاکٹر ہے ابھی تو وہ مارے گا بندوں کو بہت سوں کو پہنچائے گا آگے پھر تجربے ہوں گے وہ کیوں پہنچے ان کا انہ لیلہ کیوں بتائے گا تھوڑی کسی کو لیکن اس کو پتا ہے کہ یار یہ والا ٹیکہ لگایا تھا تو یہ ہو گیا تھا اس سے تجربہ تو تجربہ ہوتا ہے اس کا کوئی متوادل تھوڑی ہوتا ہے تو کوئی بھی حکیم بھی ہو تو بھائی پرانا حکیم کوئی تجربے کار حکیم ہو اور بقاعدہ پروپر کوئی استاز ہو اس کا اور استاز بھی کل کا نہ ہو بلکہ وہ سلسلہ چلتا باہر ہو کہ طب یونانی کوئی آج کی طب تھوڑی ہے تو صدیوں پرانی ہیں تو یہ ابھی سے کہاں سے ایک دم سے اٹھ کے آ گیا تو اس طرح یاد رکھو کہ جیسے میڈیکل سائنس میں صحت کے بارے میں ڈاکٹروں اور صحیح جو ماہر مستند حکیم ہیں جو مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں تو ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو اسی طرح جب آپ کا کوئی اختلاف ہو کہ آپ کا حق بنتا ہے یا نہیں ہے تو صرف عدالت کا فیصلہ کافی نہیں ہے اور اس زمانے میں تو بالکل بھی کافی نہیں ہے خواتین عدالت سے خلا لے لیتی ہیں کسی مفتی سے مستند مفتی سے رابطہ نہیں کرتی ہیں حالانکہ ان کو پر فرض ہے کیونکہ بیوی کو حلال و حرام کرنا یہ کس کا کام ہے اللہ کا تو پوچھیں گئے بھی اللہ کی نظر میں میرا نکاح ختم بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یہ دیکھو جو ہم عجاب و قبول کرتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے یہ کیا حکومت پاکستان نے ہمیں پتا ہے ایسے نکاح ہوتا ہے ہن؟ بولو نا کیونکہ قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے کہ بھئی ادھر عجاب ہو ادھر کیا ہو قبول ہو تو نکاح کیا ہو جائے گا ہو جائے گا تو حالانکہ وہ عدالت آپ کے نکاح کو اس وقت تک نہیں مانے گی جب تک نادرہ کا سیٹیفیکیٹ نہیں ہوگا یا وہ سادہ نکاح نامہ نہیں ہوگا نہیں مانے گی لیکن شریعت کی نظر میں وہ نکاح ہو چکا ہے کئی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر چھ سال کے بعد جا کے نکاح نامہ بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر عورت شوہر کے خلاف کیس کرے اور نکاح نامہ نہ ہو تو عدالت اس کیس کی سماعت نہیں وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہی ہے وہی اس کے بعد ثبوت ہی نہیں ہے لیکن عورت کے لیے کیا اس بیس پر شوہر کے خلاف کیس کرنا جائز ہوگا نہ شوہر کے لیے بیوی کے خلاف کیس کے میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ بلا وجہ اپنے آپ کو میری بیوی کہہ رہی ہے حالیٰ کہ میرے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دلیل یہ دے کہ میرے پاس نکاح نامہ نہیں ہے تو بھئی نکاح نامہ نہیں ہے لیکن آپ کا نکاح بہرحال ہوا ہے شریعت کی نظر میں یہ آپ کی وائف ہے آپ کے ذمہ اس کے حقوق ادا کرنا لہذا یہ آپ پہ جو مالی خرشیں ڈال رہی ہے عدالت میں کیس کر کے عدالت تو کیس کو بری کر دے گی لیکن شریعت کی نظر میں آپ بری نہیں ہوں گے بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے تو ایک بات کا آپ کو اپنے اوپر لازم کر لو دیکھو یہ باتیں دنیا میں سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن اللہ کی نظر میں ان باتوں کی بہت ویلیو ہے اللہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے کتنا مانتا ہے اللہ کو ماننے کی علامت یہ ہے کہ آپ کے آپس کے اختلافات میں آپ شریعت اور اسلام جو اللہ کا دین ہے اس سے فیصلہ کرواتے ہو یا نہیں کرواتے اس کے علاوہ اللہ کچھ بھی نہیں دیکھتا کیونکہ اللہ کی نظر میں قرآن میں دو جگہ اللہ نے فرمایا اند دین عند اللہ الاسلام دین اللہ کی نظر میں صرف کیا ہے اسلام ہے اس کے مقابلے میں کوئی قانون کوئی law اللہ کہتے ہیں وہ اس کے بعد ہے سب سے سپیریئر کیا ہے مسلمان کی نظر میں کیا ہے سب سے سپیریئر اسلام بس اسلام جس چیز کو صحیح کہے گا وہ صحیح جس کو غلط کہہ دیا وہ غلط ٹوکن اسٹیٹ ایجنٹ ڈھڑپ کر دیتا ہے ٹوکن لے لیتے ہیں نا پہلے کبھی آپ ہم سے پلوٹ خریدیں گے یا ہم نے آپ کو پلوٹ بیچ دیا ٹوکن لے لیتے ہیں نا پہلے پانچ چھ ہزار دس بیس ہزار اسمد میں لے لیتے ہیں اس کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ کی نیت ہوتی ہے خراب کیا رفلا آدمی اس کے زیادہ پیسے دے رہا ہے بلکہ بعض دفعے ایسے ہوتا ہے کہ جس نے آپ سے پلوٹ خریدا اس کی نیت خراب ہو گئی تو کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ کہہ گا اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے وہ ٹوکن کے پیسے ہڑپ کرنا جائز بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں اس کو ایگریمنٹ پورا کرنے پر مجبور تو کیا جا سکتا ہے ایگریمنٹ توڑنے پر کسی کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہوتے پیسے حلال نہیں ہوں ہم یہ کہتے ہیں رکھ لو کچھ دن ترساؤ اس کو تاکہ جو ایگریمنٹ اس نے کیا ہے نا آپ کے کسٹمر نے آپ کے ساتھ اس کو وہ مجبور ہو کے پورا کرے مجبور کروا سکتے اس کو پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہے بل آخر دینے پڑیں گے پیسہ کسی کا کسی بیس پہ حلال ہوتا ہے اور وہ ہے تجارت یا کوئی آپ کو حدیعہ دے دے اس کے علاوہ اسلام میں پیسہ کسی اور طرح سے یا ملازمہ تو سیلری مل رہی ہے آپ کو جس کو اجرت کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے گوروں نے درجل و طریقے نکالے ہوئے پیسے کمانے کے اسلام میں نہیں ہے ایسا کچھ مخصوص طریقے ہیں ان کے حد تک آپ کو باؤنڈ ہونا پڑے گا اس کے علاوہ جو بھی پیسہ آپ کماؤگے الیگل ہوگا حالانکہ گورنمنٹ کی نظر میں وہ لیگل ہوتا ہے گورنمنٹ کی نظر میں بلیک منی اور وائٹ منی کی ڈیفینیشن الگ ہے اللہ کی نظر میں الگ ہے گورنمنٹ کہتی جس پیسے پہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے وہ بچا رہے ہیں وہ بلیک منی ہے سمجھ رہے ہیں نا اور ٹیکس دے دیا تو وہ وائٹ منی ہے اسلام کہتا ہے نہیں ٹیکس دینا تو ایک الگ چیز ہے اسلام کہتا ہے بلیک منی وہ ہے جو آپ نے ناجائز کمایا سین مگر کھولاوائے آپ نے اس کی ارننگ آ رہی ہے ٹیکس آپ دیتے ہیں گورنمنٹ اس کو کیا کہتی ہے وائٹ منی اسلام کہتا ہے ٹوٹلی کیا ہے بلیک ہے سارا ہی روشا کے ٹیکس میں بھی دے تو گے نا پھر بھی حرام ہے ٹیک ہے نا تو آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کا شہری تو کہتے ہیں اور کہنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن اس پہ نہیں ہے کہ بھئی یہ پہلے حکومت کس کی ہے اس زمین پر اللہ کی حکومت ہے یہ ملک تو لکیریں تو بعد میں کھچی ہیں یہ تو انسانوں کی بنائیوی لکیریں ہیں سب سے پہلے جو رشتہ ہے وہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے باقی تمام رشتے اس کے بعد ہیں تو آپ یورپ میں ہو آپ امریکہ میں ہو آپ کہیں بھی ہو کوئی بھی فیصلہ آپ کے خلاف ہوتا ہے یہ آپ کے حق میں ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے اسی کنٹری میں کوئی سی ماہر مستند مفتی سے وہاں رابطہ نہ ہو تو کسی ایسی جگہ جہاں رابطہ ہو آپ نے ان سے فتوہ لینا ہے مسئلہ پوچھنا ہے کہ شریعت میں یہ میرے لئے حلال ہے یا بولو بھائی نہیں ہے ایک بڑا بڑی پرابلم یہاں یورپ اور امریکہ میں یہ آ رہی ہے کہ لوگ وسیعت کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں گورمنٹ ان کا مال اٹھا کے اپنے قانون کے لحاظ سے ڈیوائٹ کر دیتی ہے اس کا گناہ مرنے والے کو ہوگا سمجھ میں آ رہی ہے بات لہذا جو ان کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ وسیعت کریں پہلے سے لکھ دیں کیونکہ لکھیں گے پھر گورمنٹ اس کو فالو کرتی ہے یہ اچھی بات ہے لکھ دیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اس میں سے اتنے جو شریعت کے مطابق حصہ ہے میری بیٹی کو اتنا میری بیوہ کو اتنا اگرچہ اس بیوہ کی وجہ سے میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس کی وجہ سے اس کا حق ساکت نہیں ہوتا سبنی ایسے ہوتا جو بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں اس کا حق پورا پورا بولتے کیوں نہیں کیا ہو گیا ملے گا اس کو